اسلام علیکم دوستو میں ہوں عائشہ یوٹیو اور آپ دیکھ رہے ہیں کریئیٹیو کانٹن ٹی وی دوستو دنیا میں کئی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گی جو 48 یارز تک نہیں سویا اور البرٹ ہرپین کی جو 90 سال تک نہیں سویا جی ہاں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ویتنام کے ایک کسان تھائنوک کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 48 یارز تک نہیں سوئے دوستو ایک دفعہ تھائنوک کو ہائی فیور ہو گیا تھا اور یہ فیور دن بہ دن بڑھتا چلا گیا یعنی کئی مہینوں اور سال تک جہا پہنچا پھر ان کا یہ فیور تو کم ہو گیا لیکن ان کو انسیونیمیا کی ایک بیماری ہو گی جس میں انسان کو نین نہیں آتی لیکن دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ نین نہ آنے سے یہ انسان بلکل بھی بیمار نہیں لگتا بلکہ اپنے تمام کام ایک نورمال انسان کی طرح ہی کرتا ہے دوستو آج اس بندے کی عمر 79 یارز ہے اور یہ انسان آج بھی تندروست ہے تھائنوک کو بہت سے لوگوں نے انٹرویو کی پیشکش کی اسے کئی طرح کی جاپ کی آفر بھی ہوئی مگر یہ شخص صرف اپنے ہی گاؤں والوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا اور آج بھی ہر طرح کی پیشکش ٹھکرا کر وہ اپنے ہی کھیتوں میں ایک نورمال آدمی کی طرح کام کرتا ہے دوسری طرف ایک اب البرٹ ہرپین ہے جو 90 سال سے نہیں سویا جی ہاں دوست ایک آدمی امریکہ کی ریاست کر رہنے والا تھا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ 94 یارز کا ہے اور وہ 90 سال سے نہیں سویا دوستو اس خبر نے پورے امریکہ کے اخباروں میں حل چل مچا دی ایسے کیسے کوئی شخص نویل سال سکتا نہیں سو سکتا ایک میڈیکل تھیوری میں اگر کوئی شخص سات دن تک نہ سوئے تو اس کا دماغ ہیلسنیشن آنے لگتے ہیں یعنی وہ سوئے بغیر بمشکل سات دن تک رہ سکتا ہے لیکن جب البرٹ ہرون نے اس بات کا کلیم کیا تب جانچ پڑتاؤں کی ایک ٹیم نے اس پر گھر اس کے گھر جا کر ریسرچ کرنے کے لیے گئی دوستو اس کے گھر کا جائزہ لینے کے بعد جانچ پڑتاؤں نے دیکھا کہ البرٹ کے گھر صرف ایک کرسی ہے یعنی کہ اس کے گھر کوئی بیڈ نام کی چیز نہیں جب البرٹ سے اس کرسی کے بارے پوچھا گیا تو اس نے کہا جب ساری رات گھر والے سو جاتے ہیں تو میں اس کرسی پر رات جاک کر گزارتا ہوں بارحال دوستو اس ٹوری کو کئی رنگ دیئے گئے لیکن اس بات میں کتنا سچ ہے یہ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے مجھے مزید انکریج کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے پریس کریجئے بیل آئیکن کو اور مجھے مزید انکریج کیجئے دیکھیں سو مچ مجھے مجھے مجھے